اسلام علیکم ملکہ اور نمک ہسو زائقہ ہے پیاز اس میں یہ میں نے یہ ایک کپ لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ ادرک لسن کا پیست ہے باقی ٹیماتر ہری مرچے اور ادرک یہ میں ساتھ ساتھ میں پھر ڈالتی جاؤں گی دو ٹیماتر ہے ہری مرچے ہسو مرضی ہے ہسو زائقہ ہے اور ادرک اوپر سے ہرہ دنیا ادرک اوپر سے ڈالنے کے لیے میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا ہلکی آنس پہ اس میں یہ پ پیاس دال رہی ہوں اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہی اس لیے کہ یہ بھی حلکہ سا بس اس کا کلر بدل جائے اور تھوڑی سی نرم ہو جائے کہ اس میں مسائلے ڈالنا شروع کر دیں گے پیاس تھوڑی سی نرم ہو گئی ہے اس کے تھوڑی سا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں میں اترک لسم کا پیس ڈال لوں گی اس کو میں ہلکا سا بھونوں گی ثورہ سا پانی پھر میں اس کے ساتھ ڈال دوں گی اس کے بعد سے میں اس میں مسائلے ڈالوں گی میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں تاکہ میں مسائلے ڈالوں تو وہ جلے نہیں اب اس میں میں یہ سارے مسائلے ڈال دوں گی یہ ایک کبل سپون پیس اڈال رہی ہے ایک ٹی سپون لال مرچے ہاف ٹی سپون ہلڈی اور ہرس پہ زائے کا نمک ہے اس کے ساتھ میں پھر تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ جلے نہیں ہو تھوڑا سا لسن اگر چیز جو اس میں لاتی ہے کچی کچی سی وہ بھی ختم ہو جائے گی اب یہ مسائلہ میں نے اسی طرح بھون لیا ہے اس میں یہ دو ٹیماتر جو میں نے آپ کو دکھایا تھے اور دو چھوٹی ہری مچ میں نے کات کے ڈال دیئے تاکہ اس میں اس کا ذائقہ اچھا جائیں اب اس میں میں پانی نہیں ڈال دیں اس کی آنچ ہلکی کر کے اس پر ہلکی آنچ میں پکاؤں گی تاکہ اس ٹیماتر تھوڑا سی نرم ہو جائیں پھر اس کو بھون کے میں اس میں کیمہ شامل کروں گی ٹیماتر اب گل گئے ہیں اس میں آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں بہت کم کام کرتی ہوں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے میری ذرا حسلہ فضائی کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کمنٹس ضرور کریں بھی تماتر بلکل گل گئے ہیں اس میں یہ ٹیمہ ڈال دوں گی سوری ایک ہری میت پساک میں چلی گئی ہے اس کو اچھی طرح سے تیز آنچ پہ بھون کے اس میں میں آلو شامل کر دوں گی نمک میں نے پہلے سے ڈالا وایا ہے تھوڑا سا نمک ساتھ میں ڈالا کریں اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے کھانے کا بعد میں میں نمک چک کے پورا کر لوں گی اس کو میں تیز آنچ پہ بھون کے اس میں آلو شامل کروں گی اب یہ کیمہ میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے تاکہ دیر تک پندرہ سے بس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ابھی آلو کو میں بھونوں گی نہیں اس میں ڈائریکٹ آلو ڈال کے اس میں اور اس میں میں پانی ڈال دوں گی پانی اچھا تھوڑا سا زیادہ ڈالیے گے کیونکہ آلو بھی آت کر نئے آلو ہیں تو وہ بھی مشکل سے گلتے ہیں بہت جب تک آلو اچھی طرح سے گلہ بنا ہو تو آلو تھانے کا مزہ نہیں آتا یہ تقریباً ایک پاؤ سے زیادہ کیمہ ہے اور آدھا پاؤ تقریباً تھوڑے سے زیادہ آلو ہیں میں آلو کا چھلکہ نہیں اتا ہی اگر صاف چھلکہ ہے تو میں بلکل نہیں اتا ہی چھلکے کا اپنے اگزائقہ ہوتا ویسے بھی اس تمت کے لیے بہت اچھی اس میں فائبر ہوتا ہے اس کی چھلکے میں اس کو میں زیادہ بھونوں گی نہیں اس میں میں جو ہے نا یہ پانی ڈال دیں یہ ایک کبل سپون گھر کی بلائی ہے ہمیشہ جب بھی کوئی بھی کھانا بنائیں ایک کبل سپون بغیر دود کی بلائی ڈال دیا کریں سدائی کا بہت اچھا آتا ہے زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ گھر کی دود کی بلائی میں چکنائی تھوڑی سی کام ہوتی ہے بجائے بازار کی کریموں کے نا اب اس میں میں پانی ڈال دیں اس پانی میں یہ آلو بھی اچھی طرح سے گل جائے گا کیمہ کیمہ ہوتا ہے لیکن کیمہ بھی چونکہ بیف کا ہو اس کا یا متن کا وہ تھوڑا دیر سے گلتا ہے ورنہ تو اگر آپ تھوڑا پانی ڈالیں گے اور زیادہ پکائیں گے نہیں تو کھانے میں تھوڑا تھوڑا سا سخت ہوتا ہے تو ابھی بس یہ ترسے اس کو اچھی طرح سے یہ عبال آئے گا جو ہوسائے گا تو میں اس کی آنچ میڈیم کر کے اس کو میں تک دوں گی اس میں پھر ادرک اور تھوڑا سا ہر دنیا حریمچے ڈالوں گی ابھی یہ بلکل تیار ہو گیا ہے ابھی میں اس کو دم پر دس منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں یہ تھوڑی سی ادرک ڈالوں گی تھوڑی سی میں اوپر بھی ڈالوں گی اور یہ چین چار حریمچے میں ڈال کے اس کو دس منٹ تک میں اس کو دم دے رہی ہوں پھر میں آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی بلکل تیار ہو گیا ہے کھانوں میں زیادہ تیل اور گی وغیرہ زیادہ استعمال نہیں کریں نورمل چیزیں ہوتی ہیں میری تیار تیل وغیرہ مسالے وغیرہ سارے بیجنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیس کو میں نے جی شاوٹ کر لیا ہے آپ بھی ضرور بنائیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی اپنے کمنٹس کریں اچھا کام کیا ہے صحیح نہیں ہے پکایا اپنے ذائقہ صحیح نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے آپ ضرور بتائیں پلیس موسیقی